یہ وہی مسئلہ ہے جو میں صبح سوئی تھی میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوں گی ٹھیک ہے سوری یہ میں نے گلاس میں پانی لی ہے اور یہ میں نے دودھ لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی جنرل آسیہ بلوگ افیشل امید کرتے ہیں ہم سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے ماشاء اللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو جی ماشاء اللہ آج میرات ہے الحمدللہ تو جی آج کا بلوگ بہت ماشاء اللہ میرے خاص بنانے والی ہوں تو جی آج کا بلوگ جو مولا پائنٹن پاک کو ماننے والا ہے وہ ضرور دیکھے گا اور جو مولا پائنٹن پاک کو ماننے والے جو نہیں ماننے والے وہ میری ویڈیو کو سکپ کر دیں جو میرے چینل پر نیو ہے جو جو میرے چینل پر نیو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور میں کرنے والی ہوں آج یہ میں نے لیا ہے دودھ یہ میں نے گلاس میں دودھ لیا ہے گلاس میں یہ ادھر میں نے رکھ دیا ہے اور یہ میں لے کر آئی ہوں بندی پارا ٹھیک ہے تو جی یہ نا چراغ ہیں ٹھیک ہے ان کو میں رکھتی ہوں ادھر اور اس میں آئل ڈالتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ کافی دنوں ہو گئے ہیں جی میں نا مولا پا انتن پاکہ میں نے ختم نہیں دلایا ٹھیک ہے اور میرے پریشانیوں میں کم ہونے کے بجائے اُلٹا پریشانیوں میں اضافہ ہوتا گیا ہے شکین کریں میری پریشانیاں کم ہونے کے بجائے اُلٹا میری پریشانیوں میں اضافہ ہوتا گیا ہے اور میں بہت زیادہ پریشانیوں میں گری رہی ہوں آج بھی میری صبح صبح بہت زیادہ طبیعت خراب تھی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی جن کی وجہ سے میں صبح اٹھی ہوں میں نے میئے کہا کہ میری سر میں ترد بہت ہو رہا ہے پھر وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے گیا میں یہ کٹن نکال لیتی ہوں ان کی ہم نے نا ببطیا منانی ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ مانتے ہیں بہت بڑی ہستی ہے ان کے ہسوا ہم کچھ نہیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس میں لگا لیں گے ہم اور نہ میرے اوپر صبح صبح تقریباً پانچ چھے سو روپیا لگ گیا پھر میں نے یاد کیا میں نے نا یہ منت مانی تھی کہ میں ہر جمعہ رات مولا پانی تنپاک ختم دلایا کروں گی ہو سکتا ہے میرے پہ یہ نا مسئلہ کھڑا ہو گیا آج بھی جمعہ رات ہے اور صبح صبح میرے پانچ چھے سو روپیا دوائی پہ لگ گیا تو آسیا صبح صبح ہونا یہ کوئی نہ کوئی تو مسئلہ بنا ہوئے ہے نا پھر میں اٹھا ہوں حتیٰ کہ میں نے دوائی کھائی ہوئی تھی جلدی جلدی بزار گئی ہوں میں نے بندی پارا لیا ہے سرسوں کا آرہ یہ کوٹن لیا ہے اور جلدی جلدی لے کر آئی ہوں بزار سے ختم دلایا ہے اور ختم دلا کے اب میں چھڑاک جلانے لگی ہوں اور انشاءاللہ ابھی تو نہیں جگہ بنی ہوئی انشاءاللہ انشاءاللہ اگلی جمعیرات کو میں نے ادھر نہ کچھ چیز وہ تختی وغیرہ نہیں ہوتی یہاں نا بنوا دی نہیں ہے یہاں بنوا دی نہیں ہے تاکہ میں ادھر وہ چراغ وغیرہ رکھ سکوں جلا کے چراغ وغیرہ آگ لگا کے چراغ وغیرہ وہاں رکھ سکوں اگلی دفعہ بچے کپڑے ہستری کرتے رہے وہ انہوں نے ہستری در رکھتے اب میں لگانے لگی ہوں اس کو آگ بسم اللہ الرحمن الرحیم میری ساری مشکلات حل کریں جی جگین کریں آپ کہ انہیں ہر جمعیرات پینٹن پاک کے نام کا ختم دلاتی تھی اور پینٹن پاک کے نام کے یہ چراغ جلاتی تھی تو الحمدللہ مجھے کسی مشکل کا کبھی کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور میرے حالات بھی بالکل ٹھیک تھے ٹھیک ہے تقریباً تین سے چار ماہ ہو گئے ہیں جب سے میں نے یہ الاغ ارضی شروع کی ہے میرے پر پریشانیاں میرے حالات بھی خراب ہو گئے ٹینشنیں بھی ایک ٹینشن ختم ہوتی ہے دوسری ٹینشن شروع ہو جاتی ہے اور میری طبیعہ تو پھر آئے دین خراب آئے دین خراب اور ہر جمعی رات تو ایسا ہوتا ہے اب تنہی کیا ہو جاتا ہے جتنے پیسے میں نیتر لگانے ہوتے ہیں اس سے دونے میرے اور بماری پر لگی جاتے ہیں تو آج بھائی میں نے سوچ پینٹن پاک کا ختم نہیں دلاتی پاک پینٹن پاک کا ختم نہیں دلاتی اور دیگے نہیں جلاتی وہی میرے ادھر پیسے لگ جاتے ہیں آج سے میں توبہ کرتی ہوں انشاءاللہ ہر جمعی رات پینٹن پاک کا میں ختم دلاؤں گی اور چراغ جلاؤں گی اللہ پاک مجھے معاف کرے میری گلتی تو آپ بھی میرے لئے دعا کیجئے گا میری ہر مشکل آسان ہو مجھے اللہ پاک کام چھاپ کرے اب ہم یہ جو نیاز ہے پینٹن پاک کی یہ ہم مولا پینٹن پاک آپ جو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہم نے چراغ جلا دیں گے تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم بچوں کو بلائیں گے اور جو مولا پینٹن پاک کی نیاز ہے وہ بچوں میں تقسیم کریں گے آئے ہم بچوں میں نیاز تقسیم کرتے ہیں اب ہم کیا کریں گے اب ہم کیا کریں گے اب ہم کیا کریں گے ادھر لا پہلے تو میں نیاز دینے لگی ہوں بھائی کو ماشاءاللہ اس کا روزہ ہے کیونکہ میری طبیعت بہت خراب تھی میں نے روزہ نہیں رکھا دو بجے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوں گی تھی تو یہ نیاز ہے میں اب بچوں میں تقسیم کروں گی علیہ یہ بیٹی تھی کہہ رہی ہے جی مجھے دو نہیں نہیں بچوں میں پہلے تقسیم کرنے ہی بعد میں آپ کو دیں گی کیا کہتے ہیں؟ ہاں 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 بچوں کو ہواں دو جلدی دو بلکہ میں ادھر رکھتی ہوں بچوں کو ہواں دو جلدی دو تو جی ماشاءاللہ شام کا ٹائم ہے اور سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں تو میں پلیٹوں میں ڈال دیتی ہوں تو ہمسائیوں کے گھر میں بھیج دیتی ہوں ٹھیک ہے علی کو بھیجتی ہوں پہلے چار ڈاؤنگیاں بھیج دیتی ہوں دوبارہ پھر آئے گا علی پھر ہمسائیوں کے گھر میں تھی آئے گا اچھیا ہمارے لیے رہ جائے گی اب وہ لوگ بھی آئے ہوں ان کو بھی دوں گی تو بھین بھائیوں کے لیے بھی بھیج دوں گی گاؤں میں تو انشاءاللہ میرے لیے آپ دعا کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اب تک اپنا افعار رکھیں تو یہ ضرور کمنٹز میں بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو میری کیسے لگی تو اوکے جی اللہ حافظ